بہت اچھی اور مزیدار اور خوشبو دار ہماری مولی پالک تیار ہے بن کے جن کا پروٹی کے ساتھ کھائیں آپ نان کے ساتھ کھائیں بہت مزائے گا اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیپ چینل اسان رہ سپی اینڈیو آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور آسان طریقے سے مولی پالک کا سالن بنانا سکھاؤں گی بہت ہی اچھا اور مزیدار خوشبو والا سالن ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں چلے ہم سب کرتے ہیں مولی پالک کا سالن بنانا سب سے پہلے ہم نے مولی پالک کے لیے مولی پالک ہمارے پاس سادہ کلو ہے اور پالک بھی ہمارے پاس اتنی مقدار میں ہم نے لینی ہے یہ ہمارے پاس ٹماٹر ہے ایک بڑا سائز کا ٹماٹر ہے یہ ہمارے پاس پیاز بھی ایک بڑے عدد پیاز ہے مرچے ہمارے پاس یہ ہم نے ثابت مرچے رکھی ہوئی ہیں ہم نے ڈنڈی وغیرہ نہیں اتا رہی ہیں یہ لسن کے جوے ہمارے پاس چار عدد ان کو ہم نے جولن کاٹ کر لیا ہے یہ نمک ہے نمک ہم نے ایک بھر کی چمچ ڈالنا ہے اس کے اندر اور ہم نے حلدی ڈال لی ہے آدھی چمچ ہم نے حلدی کی اور یہ سوکھا دنیا ہم نے ڈالنا ہے سابتی ڈالنا ہے اور یہ لال مرچ ہم نے تھوڑی سی ڈال لی ہے یہ اُبلا ہوا پانی ہے اس کے اندر ہم یہ مولی شامل کر دیں گے اُبالنا ہے پانی پہلے سے گرم ہے یہ ہمارے پاس پیاز تڑکے کے لیے ہم نے پہلے پیاز شامل کرنا ہے اس میں اور اس ہم رسن شامل کریں گے مولیوں کا پلر نکل گیا ہے ان کی کڑوہٹ پیار ہے ساری پانی میں نکل گیا اب انہوں نے چھوڑتے ہیں پیاز ہم نے فرائی کر لیا ہے ہل کبرون اب اس میں تماتر شامل کریں گے مولی ہمیں شامل کر لیا ہے اب اس میں پالک کو ڈالیں گے پالک شامل کی ہے اب اس کو مقص کریں گے اچھی طرح پہلے ان کو تیز آج پر اچھی طرح سپ کالی ہے اب ہم ان کو کور کر دیتے ہیں دس منٹ تک دس منٹ تک ہم نے ان کو پکانے کے لیے رکھا تھا بھاک یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چیز لگتے ہیں پہلے ہمارے پہلے ہیں اب ان کو ہم نکالتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی خوشبو آری مولی پالک بہت اچھی تیار ہوئے ہیں ہماری بہت اچھی اور مزیدار اور خوشبودار ہماری مولی پالک تیار ہیں بن کے ان کا پروٹی کے ساتھ کھائیں آپ نان کے ساتھ کھائیں بہت مزائے گا جی ناظرین یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ ہم اجازت دیں ہم دیکھتے رہیے اسان رسپی اینڈ پی لوگ اللہ حافظ